ہمارے بیچ میں تشریف لے آئے آئیے میں بڑے دفع کے ساتھ التماس کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں جناب بیتاب ہلوری صاحب سے جو مائیک پہ تشریف لہ رہے ہیں آپ حضرات انہیں سننے کے لیے بیتاب ہیں اور اس کے بعد جناب بلال قازمی صاحب اور جناب میسم گوپالپوری صاحب انہیں سماعت کرنا ہے ایک بلند ترین سلوات پڑھیں نہیں پڑھیں گے تو بیتاب صاحب وہ ہنر ہے انہیں پتا ہے آپ سے کیسے مطلب لائقے مبارک باد ہیں امار بھائی اور ان کے سبھی بھائی کیونکہ یہ ہر محفیل میں نہیں ہوتا کہ مائیک بھی اچھا ہو سامائین بھی اچھے ہوں کھانا بھی اچھا ہو کنوینر بھی اچھا ہو میں آج کی مناسبت سے میں حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ جشن قائم منا نہیں سکتے جشن قائم منا نہیں سکتے اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے اور ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے اور آج کل ایک بہت بڑی بیماری چلی ہے سماعت فرمائیں بلکل تازہ چار مصرے کہ نورِ امام چمکہ نورِ امام چمکہ تو غش کھا کے گر پڑے نورِ امام چمکہ تو غش کھا کے گر پڑے لوہے کے پاؤں والے بھی لہرہ کے گر پڑے نورِ امام چمکہ تو غش کھا کے گر پڑے لوہے کے پاؤں والے بھی لہرہ کے گر پڑے اب مغرور سورجوں کی بھی اوقات کھل گئی مغرور سورجوں کی بھی اوقات کھل گئی سیلفی جو لینے آئے تو چکرہ کے گر پڑے مغرور سورجوں کی بھی اوقات کھل گئی سیلفی جو لینے آئے تو چکرہ کے گر پڑے اور ہمارے عشق بہت بہرے جستجو آئے ہمارے عشق بہت بہرے جستجو آئے ہی انقریب کے آنکھوں سے اب لہو آئے ہی انقریب بغیر بتائے ہوئے میں ایسے اچھے شعر پڑھ دوں گا سمجھنا آپ کا کام ہے لیکن چوتھا مصرہ اردو میں ہے ہمارے عشق بہت بہرے جستجو آئے ہی انقریب کے آنکھوں سے اب لہو آئے اب تیرا ظہور اگر شرط ہے قیامت کی خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے تیرا ظہور اگر شرط ہے قیامت کی خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے اب ساڑھے چار سو اب ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی رسوئی گیس اب ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی رسوئی گیس سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں اب ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی رسوئی گیس سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں تو خالی عریضہ بھیج رہا ہوں میرے امام آٹا خریدنے کی اب آقات ہی نہیں اب ساڑھے آرسوں میں ملے گی رسوئی گئیس سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں تو خالی عریضہ بھیج رہا ہوں میرے امام آٹا خریدنے کی اب آقات ہی نہیں تو کون ہے میں بھی ہمارے بزرگ شاعر روبائی پیش کر رہے تھے میں بھی حاضر کر رہا ہوں ابھی روبائی کا فن زندہ ہے مجھ جیسے شاعر بھی روبائی کہتے ہیں میں روبائی حاضر کر رہا ہوں سمارہ فرمائے کون ہے دین کا رہنما تو بول روبائی کون ہے دین کا رہنما تو بول کس سے ہے نام مصطفیٰ تو بول کس سے ہے نام مصطفیٰ تو بول اٹھنے والا ہے پردہ غیبت تیرا کیا ہوگا کالیا تو بول اٹھنے والا ہے پردہ غیبت تیرا کیا ہوگا کالیا تُو بول اور ابھی سبھی نے دائش اور کربلا کے سلسلے سے اشار پڑھے ابھی تک دائش کربلا کیوں نہیں پہنچ پائے میں حاضر کر رہا ہوں چار مصطفیٰ بھی بلکل کالیا کہ کیسے 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 آئیں چچا کیسے آئیں کیسے آئیں وہ سوے کربوں بھلا کیسے آئیں وہ سوے کربوں بھلا لیکن نیزا دلیر بلٹا ہے کیسے آئیں وہ سوے کربوں بھلا چوتھے مصرے پر آپ کا امتحان ہے قمر بھائی نے کہا ہے کہ وافسی میں ٹیفن ساتھ میں دوں گا اگر اچھا پڑھا کیسے جائیں وہ سوے کربوں بھلا لیکن نیزا دلیر بیٹھا ہے اور دائشی بکریوں کو ہے معلوم ابھی دریا پہ شیئر ہائے ہائے دلیر ہائے دلیر کیسے آئیں وہ سوے کربوں بھلا کیسے آئے وہ سوے کربو بلا لیکن نیزہ دیر بیٹھا ہے دائشی بکریوں کو ہے مالو اب بھی دریا پہ شیر بیٹھا ہے دائشی بکریوں کو ہے مالو اب بھی دریا پہ شیر بیٹھا ہے اور زینب دیکھیں پھر بغیر بتائیں ہوئے اچھا مطلب پڑھنے جا رہا ہوں میں بتاؤں گا نہیں کہ اچھا ہے میں حاضر کر رہا ہوں بس زینب تمہارا خطبہ بڑا کام کر گیا زینب تمہارا خطبہ بڑا کام کر گیا نام یزید وقت سے پہلے ہی مر گیا زینب تمہارا خطبہ بڑا کام کر گیا نام یزید وقت سے پہلے ہی مر گیا اب بولے حلال زادے جل لبیک یا حسین لاکھوں حرام زادوں کا چہرہ اتر گیا لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین حمد 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 ترقی آفتہ اس دور کا انسان ہے یوں ترقی آفتہ اس دور کا انسان ہے ہاتھ میں اسلام ہے اور جیب میں ایمان ہے یوں ترقی آفتہ اس دور کا انسان ہے ہاتھ میں اسلام ہے اور جیب میں ایمان ہے اور ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے آیتوں کا ترجمہ ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے آیتوں کا ترجمہ سامنے ٹی وی رکھا ہے تاق پہ قرآن ہے ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے آیتوں کا ترجمہ سامنے ٹی وی رکھا ہے تاق پہ قرآن ہے اور کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں مولا علی کے پاس میں سب کا ریکارڈ ہے کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں مولا علی کے پاس میں سب کا ریکارڈ ہے اور کیسے بنے زمین و زمان جانتے ہیں یہ آنکھوں میں کائنات کا آدھار کارڈ ہے کیسے بنے زمین و زمان جانتے ہیں یہ آنکھوں میں کائنات کا آدھار کارڈ ہے اور اس سلسلے کا آخری قطع سمات فرمائے کہ اس طرحpt دھیرے دھیرے نٹورک چل رہا ہے اس طرح دھیرے دھیرے نٹورک چل رہا ہے خاموش واتس اپ ہے اور فیس بک رکا ہے خاموش واتس اپ ہے اور فیس بک رکا ہے میں نے علاج پوچھا تو جانکار بولے جاؤں تھیری جی لے لو وہ تیز بھاگتا ہے میں نے علاج پوچھا تو جانکار بولے جاؤں تھیری جی لے لو وہ تیز بھاگتا ہے اور جب سے میں آیا ہوں میرے پاس ثبوت ہے کہ ایک نظم کی فرمائش ہوئی ہے ورنہ جب تک آدھے سے زیادہ مجمع فرمائش نہ کرے ماننا نہیں چاہیے سماد فرمائیں دیکھئے اسی نظم کی فرمائش ہو رہی ہے بڑی ذمہ داری والی بات تھی پتہ نہیں کیوں علماء کرام شورائے کرام آدھی بات کر کے چھوڑ دیتے ہیں اعلانِ ولایت ہو گیا حاجی اپنے گھروں کو چلے گئے لڈو بڑھ گیا اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ جب حاجی اپنے گھروں کو پہنچے تو کیا ہوا یہ ساری ذمہ داری میری ہی ہے میں نے ایک نظم لکھی ایک منظر باد غدیر اعلانِ ولایت ہو چکا ہے حاجی اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں اب دیکھئے کیا منظر ہے ایک منظر باد غدیر سماعت فرمائیں خون سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر خون سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر لڈ چکا تھا سکونِ قلب و جگر لڈ چکا تھا سکونِ قلب و جگر سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا ایسا جینہ بھی کوئی جینہ تھا سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا ایسا جینہ بھی کوئی جینہ تھا بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے کھانا پینا عذاب لگتا تھا آلو کچھا کباب لگتا تھا کھانا پینا پھول اس طرح سے نہ ماری ہے کہ انسان پھول جائے کھانا پینا کھانا پینا عذاب لگتا تھا آلو کچھا کباب لگتا تھا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے نہ راز کھولتے تھے اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے آئیں آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن آئیں آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن بولیں کیا بات ہے میاں اچھا آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن بولیں کیا بات ہے میاں اچھا ہاجی ہو کر بھی باکھلائے ہو ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو ہاجی ہو کر بھی باکھلائے ہو ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو بولے خانم فارسی ہے وہاں نقطہ اوپر لگتا ہے بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں زخمے دل کس طرح دکھاؤں تمہیں زخمے دل کس طرح دکھاؤں تمہیں خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی ساری دنیا کے پیشواں علی خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی ساری دنیا کے پیشواں ہے علی اپنے کانوں سے سر کے آیا ہوں اب سنا کیوں میں باکھلائے ہیں باکھلائے ہیں باکھلائے ہیں باکھلائے ہیں باکھلائے ہیں باکھلائے ہیں ہیں اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں اب سنا کیوں میں باکھلائے ہیں کیوں میں باکھلائے ہیں یہ مط Works ہو اگر اپ میرا دکھ سمجھو ہو اگر اپ میرا دکھ سمجھو یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا نہ شجر تھا نہ کوئی سایا تھا روک کر روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا مجھ کو پہلے سے ہی جلایا گیا روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا مجھ کو پہلے سے ہی جلایا گیا ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں ہاتھ نیلے ہیں ہاتھ نیلے ہیں مجھ کو ہر طور سے جلایا گیا ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں داڑھی کالی کرا کے آیا تھا موچھ ہر سر مڈا کے آیا تھا داڑھی کالی کرا کے آیا تھا موچھ ہر سر مڈا کے آیا تھا اس لیے رہ گیا میں مو کھولے سر مڈاتے ہی پڑ گئے موچھ ہر سر مڈاتے ہر سر مڈاتے ہر سر مڈاتے ہر سر مڈاتے ہیں ہز مڈاتے ہر سر مڈاتے ہیں آگا کالی کلی کالی آگا کار کالی آگا کالی ہزار جن کے سر دہلیزِ دربارِ علی سے آمین ہے ہم نے سمجھا کوئی فرمائش ہے ایسی فرمائشیں آئیں تو جن کے سر دہلیزِ دربارِ علی سے آمینے چاند تاروں پر بھی ان لوگوں کے نقشے پا ملے اور جو علی کا نام لیتے ہی نہیں وقتِ سفار یا الہی راستے میں ان کو مہنو چوائے ملے جو علی کا نام لیتے ہی نہیں وقتِ سفار یا الہی راستے میں ان کو مہنو چوائے ملے اچھاں شیر اور حاضر کر رہا ہوں جنب فخری میرٹی صاحب کی زمین میں کھیتی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جلا جلا کے پٹاخا تیرے ظہور کے بعد خدا کی قسم تاریخی کلام ہے اگر آپ نے غور سے سن لیا تو میری ٹیفین پک کی کمر بھائی کہاں گئے جلا جلا کے پٹاخا تیرے ظہور کے بعد کروں گا دھوم دھڑاکا تیرے ظہور کے بعد کروں گا دھوم دھڑاکا تیرے ظہور کے بعد ہزار روپے کلو بھی اگر ملے گا مجھے حاصلہ دیکھئے ہزار روپے کلو بھی اگر ملے گا مجھے ہزار روپے کا ہیڈاب ہے اگر کوئی قافیہ بتا دے ہزار روپے کلو بھی اگر ملے گا مجھے میں سب کو باتوں گا ہلوہ تیرے ظہور کے بعد ہزار روپے کلو بھی اگر ملے گا مجھے اور ایک شعر بڑا معنی خیز ہے توڑا اس میں دماغ لگانا پڑے گا ابھی آپ لوگ دل سے داد دے رہے تھے دماغ سے؟ مو سے داد دے رہے تھے دل کی آواز مو سے نکل رہی تھے کہہ رہے تھے دماغ سے داد دے رہے میں حاضر کر رہا ہوں قمر بھائی جہاں کہیں بھی ہو وہ سماعت فرمائے کہ فری میں فری میں شعر سناؤں گا ساری دنیا کو فری میں فری میں شعر سناؤں گا ساری دنیا کو نہ لوں گا کوئی لفافہ تیرے ظہور کے بعد پری میں شعر سناؤں گا ساری دنیا کو نہ لوں گا کوئی لفافہ تیرے ظہور کے بعد نہ لوں گا کوئی لفافہ تیرے ظہور کے بعد اور میں نے اپنے آپ کو یہ مصرہ دیا تھا کہ ہسے گا پھر در کعبہ تیرے ظہور کے بعد سماعت فرمائے تضمین کہ نکالا جائے گا زندہ بھتوں کو کعبے سے نکالا جائے گا زندہ بھتوں کو کعبے سے ہسے گا پھر در کعبہ تیرے ظہور کے بعد نکالا جائے گا زندہ بھتوں کو کعبے سے نکالا جائے گا زندہ بھتوں کو کعبے سے ہسے گا پھر در کعبہ تیرے ظہور کے بعد اور یزیدیوں سے جنہیں دوستی کا حیضہ ہے یزیدیوں سے جنہیں دوستی کا حیضہ ہے جلے گا ان کا بھی پھتلا تیرے ظہور کے بعد یزیدیوں سے جنہیں دوستی کا حیضہ ہے جلے گا ان کا بھی پھتلا تیرے ظہور کے بعد اور حاصل کلام شہر ہے لیکن چار شہر پہلے پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائے کہ فلائٹوں سے فلائٹوں سے جو چلتے ہیں مفتیے بیدار فلائٹوں سے جو چلتے ہیں مفتیے بیدار وہ سب چلائیں گے رکشہ تیرے ظہور کے بعد فلائٹوں سے جو چلتے ہیں مفتیے بیدار وہ سب چلائیں گے رکشہ جو چلتے ہیں مفتیے بیدار اداسی آج تلک جنت البقی میں ہے سکون پائیں گی اداسی آج تلک جنت البقی میں ہے سکون پائیں گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد اور قرآن کی روشنی میں شہر سماعت فرمائیے کہ ستارے ستارے شاروں طرف مر کری جلائیں گے ستارے شاروں طرف مر کری جلائیں گے ارے کبھی نہ ہوگا اندھیرہ تیرے ظہور کے بعد ستارے شاروں طرف مر کری جلائیں گے کبھی نہ ہوگا اندھیرہ تیرے ظہور کے بعد اور سماس فرمائیں کہ میں خوب تھوکوں گا دشمن پہ پھر یہ وعدہ ہے میں خوب تھوکوں گا دشمن پہ پھر یہ وعدہ ہے کبھی نہ کھاؤں گا گھٹکا تیرے ظہور کے بعد میں خوب تھوکوں گا دشمن پہ یہ وعدہ ہے ہائے گری کبھی نہ کھاؤں گا گھٹکا تیرے ظہور کے بعد ابھی تو کرتے میں بیتاب شیر پڑھتا ہے ابھی تو کرتے میں بیتاب شیر پڑھتا ہے یہ سوپ پہنے گا مولا تیرے ظہور کے بعد